جی سٹوڈنٹس تو اب اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ڈائس ایپ آپ اس ویڈیو کے بعد اپنی ایک خود کی ڈائس ایپ بنا سکیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی ایپ ہوتی ہیں کہ آپ بٹن پریس کرتے ہیں اور آپ کو ڈائس رول کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کو ہیلپ کرتا ہے یہ لوڈو کھیلنے میں یا اس طرح کی ڈیفرنٹ گیمز کھیلنے میں تو وہ ہی ایپ ہم بنانے لگے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے سب سے پہلے کریٹ کرتے ہیں اپنا لے آؤٹ وہ جلدی سے ہم بنائیں گے اس میں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں ایک ایمیج ویو لگانا ہے اپنے سٹارٹ میں کوئی بھی ہم اپنا آئیکن اس میں دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کوئی بھی اپنی ایمیج لگا لیں یہ جسٹ شو کرے گا آپ کا جو آئیکن ہوگا آپ کی ایپ کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ اس کی ذرا location set کر دیتے ہیں کیسے set ہوتی تھی اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ properties آ جائیں گی یہاں پہ اس کی width آپ کر دیں let's say 200 dp ٹھیک ہے dp جو ہوتا ہے نا وہ unit ہوتا ہے اس کی width اور length کا ٹھیک ہے android میں تو height بھی جو ہے وہ آپ کر دیں 200 dp ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا تھوڑا سا جو ہے اس کو center میں لے آتے ہیں یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا ہمارا icon set اب کیا کرنا ہے ایک اور image view اٹھائیں یہاں پہ رکھیں اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے اپنا کوئی بھی ان 6 میں سے یہ دیکھیں میں نے یہ 6 dice shapes جو ہیں وہ download کی ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں easily net save ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایک image سے pick کریں جیسے میں 3 کو pick کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا چھوٹا کیسے کریں گے click کیا یہاں پر گئے properties میں layout width میں اس کی رکھ دیتے ہیں 120 dp اور height بھی اس کی رکھ دیتے ہیں 120 dp ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا ایک اور image view اسی طرح اٹھائیں گے اور اس کے بالکل pass رکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے project میں یہ کوئی اور dice اٹھایا 6 اٹھا لیتے ہیں کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں اس میں وہ issue کی بات نہیں ہے اس کی بھی جو ہے وہ height اور width جو ہے وہ select کر دیتے ہیں 120 dp ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے اگر آپ کو نہیں بھی صحیح لگ رہی ہے تو آپ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں کوئی issue والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم select کرتے ہیں یہ حد بہ حد ایسے place ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک button جس پہ click کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ role ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں ایک اپنا button صحیح ہے اس کی جو ہے width تھوڑی سی change کر لیتے ہیں کیا کر لیں 200 dp ہی کر لیتے ہیں width اس کی height اس کی کر لیتے ہیں 50 dp اور text کیا ہونا چاہیے اس کا spin اس کا جو ہے وہ text رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب change اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا center میں یہ آگیا جی سینٹر میں صحیح ہے تو سیمپل سا ایک layout ہم نے بنا لی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے focus جو ہے اس ویڈیو میں ہمارا کس پہ ہے وہ ہے java coding پہ اب ہم نے کرنے ہی اپنی java coding ٹھیک ہے java coding سے پہلے آپ نے دیکھ لینا کہ آپ نے جتنے بھی اس میں چیزیں لگائیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ڈی سیٹ ہوئی ہو جیسے یہ میں image view پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی کیا ہے button 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ یہ ڈی آپ نے کوئی نہ پہ select ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگئے ہیں جی main activity میں ہم start کرنے لگے ہیں یہاں پہ اپنی main activity کا کام ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ ایسے آپ کے سامنے ہوگی screen ٹھیک ہے بلکہ اس کو اس طرح سے ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آنا ہے class کے اندر class کے اندر جو ہے آپ نے سب سے پہلے image view create کرنے ٹھیک ہے جیسے آپ image لکھیں گے یہاں پہ option آجے گی یہ android کے بہت اچھی بات ہے کہ options کی فوراں سے اور بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت کم code لکھنا پڑتا ہے image view پہ کریں گے click image view کے دو image view ہیں تو یہ دیکھیں options اس نے suggest خود ہی کر دیئے image view 1 اس کو رکھ لیتے ہیں کومہ ایک اور ہم نے بنانا ہے تو اس کو image view 2 کر لیتے ہیں آگے semicolon صحیح ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا کس طرح سے ہم object create کرتے ہیں تو image view کے دو object ہم نے create کر لی ہے کیونکہ دو ہمارے image views ہیں image view 1 اور image view 2 پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے button کا ایک object create کرنا ہے button یہ دیکھیں button آگیا اس کا نام رکھ لیتے ہیں جی button ٹھیک ایک ہی button تو ضرورت نہیں ہے button 1 button 2 ٹھیک ہو گیا image view کے دو ہو گئے اور button کا ایک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے وہ icon تھا icon کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا جاوا کو کوئی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں بن جائیں گی اب اب کیا کرنا ہے اب اس فنکشن کے اندر آنا ہے on create کا جو فنکشن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے on create کا فنکشن اس کے اندر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے جو دو image view بنائے ہیں اور جو button بنایا ہے ان کو آپ نے assign کرنی ہیں وہ والی ڈیس جو آپ نے اس xml فائل میں بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ image view 7 image view 8 اور button 2 یہ والی ڈیس ان کو آپ نے assign کرنی ہیں ورنہ ان کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ کون سے image view کو اس نے change کرنا ہے جیسے کہ image view 1 ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں میں نے کس image view کو change کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بتائیں گے تو سب سے پہلے image view 1 یہ دیکھیں دو options دے رہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے پاس جو اس class میں image view ہیں وہ کتنے ہیں دو ہیں image view 1 image view 2 image view 1 is equal to پہلے آپ نے بتانا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ image view ہے تو یہ image view آپ نے لکھا brackets کے اندر پھر آپ نے لکھنا ہے find view find آپ نے دیکھے صرف لکھا ہے اور اس نے option دے دی ہے find view by id آپ نے کرنا ہے enter just اس کا کیا مطلب ہے find view by id کہ آپ نے اس کو id کون سے select کرنی ہے آپ نے تو وہ کون سے select کرنی ہے وہ کہاں پڑھی ہے وہ پڑھی ہے resources میں capital r dot id dot کون سی id ہے اس کی image view 1 کی image view 7 یاد ہے ہم نے دیکھی تھی image view 7 دوبارہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس image view ڈی 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 تحت نہیں لاتے تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا کام یہاں پہ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ button پہ click ہونے پر کیا ہوگا اس چیز کو ہم نے کیسے یہاں پہ perform کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو button ہے اس کے click ہونے پہ set on click listener یہاں پہ آپ کو لگانا پڑے گا اس button پہ click listener کہ جب اس پہ click ہوگا تو کیا ہوگا وہ اس function کے اندر آپ نے لکھنا ہے دیکھنا میں نے ایسی لکھا ہے صرف سجسٹ ہو گیا آگے ہودی set on click listener تو اس کو کر دوں گا میں enter ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ لکھو گے new on on لکھا ہے ابھی صرف on click listener کی option پہلے ہی آگئی ہے view.on click listener آپ نے کر دینا enter یہ جی آپ کا بن گیا ہے پورا function یہ آپ کا جو ہے نا یہ پورا function ہے click listener کہ آپ نے اگر کسی بھی button پہ click listener لگانا ہو تو کس طرح لگتا ہے وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے کسی بھی button پہ click listener لگانا آپ نے اسی طرح لگانا اب یہاں پہ نا یہاں پہ آپ اپنی جو ہے نا ساری coding لکھو گے ساری logic لکھو گے کہ click ہونے پہ button کو click ہونے پہ آپ نے کیا کیا کام کرنے تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک رینڈم نمبر جنریٹ کرنا ہے ایک نہیں دو دو بار رینڈم نمبر جنریٹ کرنے ہیں ایسے ہی ہے تو رینڈم نمبر جنریٹ کرنے ہیں جب ہم نے تو اس کے لیے کیا فارمولہ ہے کیا فنکشن ہے تو اس کے لیے فنکشن ہے رینڈم کا ایک کیورڈ ہے جاوہ میں اس کو آپ نے لیا رینڈم کو کوئی بھی نام دے دیں اس کے object کو چلیں رینڈم بھی دے دیتے ہیں رینڈم is equal to new ڈینڈم 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 کا ہم نے ایک object کر دی ہے اب اس کے تروں ہم ایک رینڈم نمبر جنریٹ کریں گے کون سا انٹیجر ٹھیک ہے انٹیجر تو ایک انٹیجر بنائیں گے انٹ اس کو نام دے دیتے ہیں نمبر ون is equal to کیسے دیں گے اس کو آر رینڈم جو ہم نے object بنایا ہے اوپر وہ والا رینڈم ڈاٹ نیکسٹ انٹ ہمیں کون سا رینڈم ہم نو چاہیے انٹیجر تو نیکسٹ انٹ یوں کریں گے اگر ہمیں ڈبل چاہیے ہوتا تو نیکس ڈبل ہوتا ان فلوٹ چاہیے ہوتا تو نیکسٹ فلوٹ ہوتا اس طرح سے تو نیکسٹ انٹ ہم یوں کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے next int تو ہم نے use کر لیا اب ایک range ہوتی ہے ایسے ہی ہے range ہوتی ہے نا تو range کیسے آئے گی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اپنا first integer اب آپ نے کہا کیا اس میں random.next int کیا ٹھیک ہے 6-1 6 آپ کی largest ہوگی 1 آپ کی smallest ہوگی plus 1 smallest ہوگی یہ آپ کو ایک random number generate کر دے گا 1 سے 6 کے درمیان ٹھیک ہے اور وہ save ہو جائے گا number 1 کے اندر ٹھیک ہے اور دوسرا آپ نے تو دون لینے ہے نا int number 2 is equals to random dot next int پھر اسی ترے 6-1 plus 1 تو دو number ہمارے پاس آجیں گے number 1 number 2 جو کہ random ہوگے اب ان random numbers کا کرنا کیا ہے ہم نے ان کا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے مطابق وہ images جو ہیں وہ ان image view میں show کروانی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے image view 1 میں ہم نہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ random number آیا کیا ہے if if else کے تو conditions آپ کو پتا ہوں گی if number 1 جو ہے وہ equal ہے کس کے 1 کے تو کیا کرو تو کرو image view 1 جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے image جو ہے وہ کون سی رکھوا دو کون سی رکھوا دو 1 والی تو آپ نے اس کے لئے کرنا ہے set یہاں پہ لکھنا ہے set آگے آپ کو options مل جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اس میں آپ نے کرنا ہے set image drawable set image drawable ٹھیک ہے r.drawable.dice1 ٹھیک ہے یہ بات سمجھے جائیے یہ drawable i think so resource ہونا چاہیے اس کو resource yes set image resource آپ نے رکھنا ہے image view 1 dot set image resource کہ جو image view 1 ہے اس کے اندر کون سا image resource آپ نے set کرنا ہے وہ کرنا ہے جو کہ dice 1 ہے اور dice 1 کہاں پڑا ہے resources کے اندر جو drawable کا فولڈر ہے اس کے اندر پڑا dice 1 ٹھیک ہے اگر ہمارا number 1 جو ہے وہ 1 ہوگا تو image view 1 میں dice 1 show کر دو اور اگر image جو ہمارا جو ہمارا number 1 ہے وہ اگر ہمارا 1 نہیں ہے 2 ہے تو کیا کریں گے تو image view 1 میں ہم رکھیں گے set image resource r.drawable.dice2 simple اسی طرح آپ نے جو ہے وہ سب کے لیے کر لینا سب numbers کے لیے number 1 is equals to 3 اب اس کو copy paste ہی کرتے ہیں سیدھا سیدھا اتنا کام کیوں کریں ہم بار بار کون سا لیکن یہاں پہ dice 2 بھی جگہ آجے گا dice 3 اس کو یہاں سے میں کرتا ہوں copy paste copy paste copy paste یہاں پہ change کیا کیا رکھا اس کو اس کو کیا ہم نے 4 اور اس کو بھی کیا 4 simple کہ 4 number آئے گا تو dice 4 5 number آئے گا تو dice 5 اور 6 number آئے گا تو dice 6 یہ ہو گیا image view 1 کے لیے کہ جو پہلا image view اس میں کیا ہوگا image view 2 کے لیے کیا کریں گے تو آپ کرو یہاں سے پکڑ 2 میں dice 1 رکھ دو number 2 اگر 2 ہے تو image view 2 میں dice 2 رکھ دو number 2 میں اگر ہے 3 تو image view 2 میں رکھ دو کیا dice 3 number 4 number 2 میں 5 image view 2 میں dice 5 اور اسی طرح 6 کے لیے image view 2 میں آجائے گا dice 6 6 تو یہ آپ نے just copy paste کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا جی کام complete کیا کیا ہم نے ایک بر چھوٹا سا overview آپ نے پہلے object بنائے image view button کے ان کو کی ڈی assign پھر آپ نے کیا button کا لگایا ایک click listener اس کے اندر آپ نے کیے دو random number generate اور پھر آپ نے logic لگا دیا کہ کون سا number ہوگا تو آپ image view میں کون سی image لگاؤ گے بہت simple سی چیز کوئی مشکل نہیں لینی آسان بہت سمجھ کے کریں اس کو ہر چیز کو منی بات کو سمجھ سیکھ آپ اس سے زیادہ اچھے چیزیں آگے خود کریں گے تو اس کو یہاں پہ end کرتے ہیں اور آپ run کر دکھاتے ہیں اس چیز کا demo کی کیسے working کر رہی ہے اچھا students آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو شاید میں پچھلی ہوگے تو آپ کو یہ چیز ان جگہ پہ نہیں ملیں کیونکہ آپ نے اس کے constraint نہیں کی ہے جیسے یہ image ہوا ہے تو اس کے four constraints ہوتے ہیں boundary limits کیا ہیں تو آپ نے set کر دینا ہے آپ نے اس پہ click کر کر اس کو drag کر کر نا یوں پھر اس کو click کر 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 یوں یہ دیکھیں یہ left right constraint set ہو گئے تو یہ center میں still ہو گیا اس طرح آپ اوپر کا بھی کر نا اور اس کو آپ اس کے ساتھ کر دینا ٹھیک ہے تاک یہ یہ پر رید پھر image view کو بھی اس طرح یہ پر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ اس کو drag کر کے اپنی position پر لے آوگے تو کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا بھی اس طرح کرنا ہے اس کے ساتھ تو ہو گیا اب اس کا اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ دیکھیں یہ اپنی position پر نہیں نا رہ تو اب drag کر اس کو لے بھی آوگے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ last میں اس button کا بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہو گیا تو نہیں ہو گا اس کے ساتھ اور bottom کے ساتھ تو اوپر drag کر کے لے جو جہاں پہ تھا یہ تھا ہاں یہ تھا ٹھیک ہو گیا تو دیکھنے سیم ویسے ہی ہے بس constraint set کرنے یاد رکھنے آپ نے وہ نہیں کریں گے تو جو بعد میں ملے گی وہ تھوڑی سی خراب سی لے آؤٹ ملے گی